جب دوسروں کے راستوں سے آپ مصیبت کو ہٹائیں گے تو آپ کو خود اپرچونٹیز ملیں گے ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو ایک دفعہ ایک بادشاہ تھا اس نے روڈ کے اوپر ایک بہت بڑا پتھر رکھ کر روڈ بلوک کر دیا وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس پتھر کو کون ہٹاتا ہے وہاں سے بہت سارے اس کے تاجر گزرے بہت بڑی بڑی پارٹیز گزریں لیکن وہ سارے اس کے سائٹ سے گزر کے چلے گئے اور بادشاہ کو گالیاں نکالتے ہیں کہ یہ بادشاہوں کا کام ہے یہ ملک کے سلطنت کا کام ہے یہ پتھر ہٹانا یہ روڈز کلیر کرنا بادشاہ چھپ کے اپنی انتظامیہ کے ساتھ دیکھ رہا تھا کہ کون یہ پتھر ہٹاتا ہے اسی طرح کافی دن گزر کے کسی نے وہ پتھر نہیں ہٹایا ایک دن ایک ریڈی والا پھری والا اپنی سبسیاں لے کر وہاں سے گزر رہا تھا اس نے دیکھا کہ یار میں اس پتھر کو ہٹاؤں تو لوگوں کو آسانیاں ملیں گے اس نے اس پتھر کو وہاں سے فل کوشش کر کے جس طرح بھی جیسے تیسے کر کے ہٹایا وہ پتھر ہٹ گیا جب وہ واپس اپنی ریڈی کے پاس پہنچا اور دوبارہ ریڈی لے کر آگے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ جہاں سے اس نے پتھر ہٹایا تھا وہاں پہ ایک والاٹ پڑا ہے جب اس نے اس والاٹ کو کھولا تو اس میں بہت سارے گولڈ کوئنس تھے ٹائمنٹس تھے اور اس میں ایک لیٹر تھا جب اس نے لیٹر کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ جو شخص یہ پتھر ہٹائے گا یہ کوئنس یہ گولڈ کے سکے اور یہ ڈائمنٹس اس انسان کے لیے ہیں تو وہ بہت خوش ہوا دیکھ گئے تو اس سے مورل ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ جب دوسروں کے راستوں سے تکلیف کو دور کریں گے آپ سٹیکلز کو دور کریں گے ہٹائیں گے تو آپ کو خود اپرشنٹیز ملیں گے آپ کو خود ریوارڈ ملے گا اللہ تعالیٰ آپ کو ریوارڈ دے گا تو اس لیے ہمیشہ دوسروں کی تکلیف کو ہٹاتے رہو اور اپرشنٹیز حاصل کرتے رہو اللہ کی رزاہ حاصل کرتے رہو